بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامعین بڑھتے ہیں ایک اور وجہ میسج کی جانب یہ ہے حجرہ شاہ مقیم سے اسلام علیکم و الحمدللہ ایک بکری ہے میں بیکھا تو بچا ہے ہم نے یہ تو ناغ مولود بچہ ہے چھوٹا یہ بچہ لگتا ہے بکھری تھی نہیں کتنے زندہ ہے کیا یہ ماں زندہ ہے دو دن پلا رہے ہو یہ رات کو ہے یہ زندہ ہے اور اس کو دن پلایا ہوا ہے ماں کا پلا بھی رہے ہیں اور ابھی فیل حق ہمیں محسوس ہی ہوا تھا کہ شاید اس کا کوئی گیس کا ایشو ہوا ہے یا پیش ٹمک کا ایشو ہے تو ہم نے اس کو کیا دیا تھا مٹھا سوڈا اور کوئی جو ہے نا ایک لٹر پانی کے اندر کو بیس گرام مٹھا سوڈا ڈال کے وہ اس کو دیا تھا تو ابھی کافی الحمدللہ ہاتھ سے بہتر ہے ٹھیک اور چل پھر آئے الحمدللہ پر کی دعا کی درخواست اور انشاءاللہ امید ہے کہ ماں اس کی دیا ہے اور یہ بکرا ہی ہے بچہ ہے بکرا بکری نہیں ہے میرے سے گلتی ہوئی معذرت میری جان پہلے تو بات یہ ہے کہ بہت چھوٹے ہیں تو اس کو جس طرح آپ نے میٹھا سوڈا دیا بہتر یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو گرائی وارٹر رکھیں اپنے پاس اس کو گرائی وارٹر پلائیں انشاءاللہ اس کا سٹومک جو ہے بہترین ہو جائے گا فس کلاس رہے گا اور ماں کا دودھ پلائیں گے تو اس میں ایک چمچ شہد ضرور ڈال لیں یہ اس کو دیں اس کو طاقت تھوڑی آئے گی تو یہ بہترین آپ دیکھیں گے پروفارم اچھا کرے گا اس کی صحت اچھی رہے گی اور دعا بھی کروں گا اللہ تعالی حجرہ شاہ مقیم والے تو ویسے بہت عزیز ہیں مجھے تو آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں بہترین ہو جائے گا اس کو دودھ زیادہ پلانا ہے باڈی ویٹ کا ایک بٹا دس حصہ اس کی یہ سمجھیں ضرورت ہے ریکوائرمنٹ ہے اس کی تو اس کو دودھ ماں کا دودھ زیادہ سے زیادہ پلائیں اور شہد تھوڑا سا ڈال لیا کریں زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے زیادہ بھی نہیں ڈالنا بہت زیادہ ڈالیں گے تو پیٹ لوس بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک چمل ڈال دیا اور بہترین آپ دیکھیں گے پرفارم کرے گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد پورے حجرہ شاہ مقیم کو سلام فیماللہ